اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و مانس ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو میں نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب یہ جو معاملات ہیں بوشا بی بی کی طرف سے یہ کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور جن لوگوں نے تھنڈی ہوایں بھیجی تھی بوشا بی بی کی طرف وہ اب تپتیوے انگاروں میں تبدیل ہو چکی ہیں بوشا بی بی جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بریسٹر سیف نے بقاعدہ طور پر عمران خان کے پاس جا کر جیل سے انہیں کال کروائی ہے بوشا بی بی کو پہلے عمران خان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر کے لائے تھے بوشا بی بی کی طرف لیکن بوشا بی بی نے ماننے سے انگار کر دیا اس کے بعد عمران خان نے جناب کیا کیا کہ انہوں نے کال کر کے بوشا بی بی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بوشا بی بی وہ جسے کہتے ہیں نا بھٹا جو بٹھانا تھا عمران خان کا وہ بٹھا چکی ہیں ڈی چوک جا کر انہوں نے ریڈ لائن کو نہ صرف کروس کیا ہے بلکہ ان چند گھنٹوں کے دوران جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا تو بوشا بی بی گرفتار ہو چکی ہوں گی یا گرفتار ہونے ہی والی ہیں اب آپ کو بتاؤں کہ حکومت جو اس سے پہلے تک اسرار کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ نیگوشیئیٹ کریے بیٹھئے بات کریے اب حکومت نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے اور صاف طور پر انہوں نے کہا ہے کہ دھڑنے والوں سے کسی قسم کے بھی ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے اداروں نے سب نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم کسی سے بھی بلیک میل نہیں ہوں گے اب تک کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں جو پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی لیکن اس کے جو اہم چنگس ہیں جو مین پوائنٹ ہیں جو اس کے کرکس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس موقع پہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی جو ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی زیل سدارت اجلاس میں یہ تیہ ہو گیا ہے کہ دھرنا دینے والوں سے کسی قسم کے بھی کوئی مذاکرات ہم نہیں کریں گے اسلامباد میں جتنا بھی جس نے مالی اجانی نقصان کرنا ہے اور جتنا بھی مالی اجانی نقصان ہوا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک عورت ہے اور وہ ایک عورت کون ہے وہ ہنڈری بشرا بی بی جن کے بارے میں یہ بات کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ یہ پر امن احتجاج کرنے آئے تھے آپ سب نے دیکھ لیا ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے لاشے گرے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے رینجرز کے چھے اہلکاروں کو شہید کیا پولیس کے تین اہلکاروں کو انہوں نے شہید کیا ابھی بھی متعدد تقریبا ہنڈرڈ سے اوپر لوگ جو اس وقت زندگی اور موت کی کشم کشمے اسپطالوں میں پڑے ہوئے ہیں مزیر داخلہ موسی نقوی کا کہنا تھا کہ جتنا نقصان ہوا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ایک عورت ہے انہوں نے کہا کہ اس عورت کی خباست کی انتہا یہ ہے کہ رینجرز کے جوان شہید ہوئے تو اس نے کہا کہ اپنی گاڑی کے نیچے وہ خود آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس مرتبہ اسلامباد میں کوئی بھی خودائی نہیں کی پہلے کی طرح راستے بلوک نہیں کیے یہ اپنے ساتھ غلیلے لے کر آئے اتنی افراد تفریقے باوجود اسلامباد کھلا ہوا ہے اس کے علاوہ وزیر اطلاعات اتاتارت جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ چند کلومیٹر کی دوری پر ایک ملک کے سربراہ آئے ہوئے ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے ہیں آج کل پاکستان میں انہوں نے کہا کہ غلیل سے بنتے چلائے جا رہے تھے ریاست انہوں نے کہا کمزور نہیں ہے کیونکہ آبیسلی مجھ سمیت آپ سب کو اس بات کا گلہ ہے کہ ابھی تک ریاست نے ان کے پر ڈنڈا کیوں نہیں اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ ریاست کمزور نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ غلیل چلا کر یہ عمران خان کو رہا کر واقعے لے کے جائیں گے اتاتارت نے کہا کہ سوات کی گرفتار ایک شخص نے کہا کہ وہ مزدور ہے ایک بچے کو گرفتار کیا جس نے بتایا کہ وہ افغانستان سے آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بی بی خون لینے آئی ہے لاشیں لینے آئی ہے وہ علی امین سے کہتی ہے کہ تم لیڈ کرو اور آپ آگے ہیں یعنی کہ لوگوں کے بچوں کو مروا رہی ہیں اپنے بچوں کو آگے نہیں لا رہی ہیں اچھا پھر انہوں نے کہا کہ تشدد کا جواب سختی سے دے رہے ہیں سختی سے دے رہے ہیں سبر کو ہمارے نہ آزمائیں شہید اہلکاروں کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں یہ انارکی پھیلانے آئے ہیں اور یہ امن کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں اتتار نے کہا کہ لاشیں نہیں گرائی جائیں گی سختی سے نمٹیں گے افغان شہریوں کو تحریک انصاف نے میمبرشپ دی ہے یہ چند شل مار کر کسی کو رہا نہیں کروا سکتے انہوں نے کہا کہ یہ جو چال چلی جا رہی ہے مذاکرات نہیں ہوں گے ہم ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے اور نہ ہی ہم دیں گے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ریاست کی کمزوری ہے تو یہ اس کی بھول ہے یہ اسلام آباد کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم امن و امان کو تباہ نہیں کرنے دیں گے جو مزید آئے گا وہ بھی ساتھ میں گرفتار ہوگا یہ انہوں نے کہا اچھا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بوشا بی بی کے حوالے سے بہت ہی خطرناک قسم کے جو ہیں وہ فیصلے ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں بوشا بی بی کا وہ حال ہوگا جو شاید آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے ساتھ بھی نہ ہوگا اچھا عمران خان کے لیے تھوڑا سا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اس عورت نے جس طرح سے عمران خان کو خراب کیا آج تک پیر بن کے مشد بن کے جس طرح سے اس عورت نے عمران خان کو اپنے پیچھے لگایا ہے پاگل کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ریاست شاید اب اس چیز کو سمجھے گی کہ پہلے سالی سختی عمران خان پر ہو رہی تھی لیکن اصل میں عمران خان کے پیچھے جو یہ عورت تھی اب اس کو خواست کا انہوں نے ایک مظہر قرار دے دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بشا بی بی کے لیے کیا ہونے والا ہے ابھی تو بشا بی بی کہہ رہی ہے نا وہاں پانی نہیں ملتا تھا ایک بالٹی ملتی تھی میرے خیال سے اب بشا بی بی کو شاید سر میں جویں بھی پڑھ دینا تو میرے خیال سے کنگی نہیں دی جائے گی اور مطبع وہ حال ہوگا کہ آپ کو یاد کریں گے یہ میری پرڈکشن یاد رکھئے گا آپ کو بتاؤں کہ بیریسٹر سیف جو ہیں وہ خود بشا بی بی کے کافی خلاف ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی انارکی جو ہے وہ پھیلے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ مضافات میں جلسے کی تجویز پر عمران خان نے خود امادگی ظاہر کی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ بشا بی بی نے جناب کیا کیا کہ بشا بی بی اینڈ ٹائم پر کام جو ہے وہ خراب کر دیا یعنی کہ جو بیریسٹر سیف ہیں وہ گئے عمران خان کے پاس اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جناب عمران خان مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کہیں اور پر کر لیں لیکن اس کے باوجود بھی بشا بی بی جو ہیں انہوں نے یہ تمام باتیں ماننے سے انکار کر دیا اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور ہم خبر دے دوں کہ رینجرز اہل کاروں کے حوالے سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا آپ کچھ اثر کی سے بتا ہے کہ رینجرز اہل کار وہ اپنی ایک ہاتھوں کی زنجیہ بنا کے کھڑے تھے ان کو اس چیز کی امید نہیں تھی نہ ہی ان کو اس چیز کی توقع تھی کہ یہ ان کے اوپر سے گزر کے چلے جائیں گے انہوں نے ان کی گاڑی کو یعنی کہ کچل دیا اور بعد میں بشا بی بی نے ماتی اللہ جان جیسے کچھ گھٹیا صحافیوں نے معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جھوٹ بولا اپنے ہی اداروں کے پر جھوٹ بولا اور کہا کہ وہ تو گاڑی سے گرے ہیں جبکہ حقیقت جو ہے اس کی فٹیجز تھی کچھ منٹوں کے بعد جو ہے وہ سامنے آگئی پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح اللہ کو مو دکھائیں گے رینجرز اہلکاروں کو گاڑی کے تلے کچلنے کا جو واقعہ اس پر ڈیوٹی پہ معمور جو اہلکار ہیں اب ان کے بیانات بھی سامنے آگئے ہیں اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دھرنے والے مقام سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو مار کر آگے نکل گئی انہوں نے بتایا کہ جس گاڑی نے جوانوں کو نشانہ بنایا اس کی لائٹس بھی بند تھی یعنی کہ رینجرز اہلکاروں کو اس لیے نظر نہیں آیا کہ دور سے جو اندھیرے میں وہ آئی ہے گاڑی تو اس نے اپنی لائٹس آف کیوئی تھی واقعہ میں رینجرز کے تین جوان شہید ہوئے تین زخمی ہوئے جبکہ پولیس اہلکاروں کے بھی تین افراد جو ہیں وہ ساتھ میں زخمی ہوئے سیکیورٹی ذرائق کے مطابق واقعہ میں ملوث شہر پسندوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سخص حزا دی جائے گی یہ کہا گیا لیکن انفارٹنیٹلی یقین کریں کہ میرا دل اتنا دکھی ہے اس وقت کیونکہ یہ دھنہ ختم ہو جائے گا یہ جلسہ ختم ہو جائے گا لیکن جو لوگ شہید ہو گئے کیا ان کو کوئی واپس لا سکے گا ان کی فیملیز کے اوپر کیا گزری ہوگی ذرا آپ خود سوچئے سوشل میڈیا پر اس حلسلے میں جو گمراہکن پروپگینڈا کیا گیا اور حقائق کو چھپانے کی مضموم کوشش کی گئی اور سیس ٹی وی اور رینجرز اہلکاروں کے بیانات آنے کے بعد جو جھوٹ اور فیک نیوز پھلانے کے اناثر ہیں وہ بے نکاب ہو گئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاج کے دوران شہید اہلکار جو تھے ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ بھی پڑھ لیا گیا ہے آپ کو بتاؤں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ چکلالا گیریزن کے اندر پڑھا گیا اور اس میں آئی ایس پی آئر کے مطابق نماز جنازہ میں شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے بھی شرکت کی آئی ایس پی آئر نے بتایا کہ تینوں اہلکار گزشتہ روز جاری احتجاج کے دوران شہید ہوئے شہدہ کی میتیں ان کے ابائی علاقوں کو بھیجوا دی گئی ہیں شہدہ کو ابائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا گیا اور مطلب میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی شہدہ میں جو ان کے نام ہے آپ کو بتا دوں کہ نائک محمد رمضان ہے سپاہی گلفام خان ہے اور سپاہی شاہ نماز ہیں اور جس طرح سے یہ بروٹیلٹی پھیلا رہے ہیں جس طرح سے یہ ساری حرکتیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور بوشا بی بی کا جو خطاب سامنے آیا ہے بوشا بی بی جو اس میں گھٹیا باتیں انہوں نے کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے بوشا بی بی نے کہ عمران خان کو لیے بغیر ڈی چوک سے میں نہیں نکلوں گی اور پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان کی اہلیا بوشا بی بی اور وزیر اللہ خبر پختون خال یمین گنڈا پور کا کافلہ اسلامباد میں سیونتھ ہیوینیو پہ پہنچا جس دوران بوشا بی بی نے یہ سب کچھ کہا کارکنان سے خطاب میں بوشا بی بی کا کہنا تھا کہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو ڈیل کر لیتا مسلمان مسلمان کو نہیں مارتا ہم پر شیلنگ کیوں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم پور امن ہیں آپ ہم پر شیلنگ کیوں کر رہے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بارک سے وہ آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آخری عورت ہوں گی جو خان کو لیے بغیر ڈی چوک سے نہیں نکلوں گی یعنی باقی سارے مرخب جائیں گے میں تب بھی یہاں سے نہیں نکلوں گی تو دیکھنا یہ ہے کہ گنڈاپور جو ہیں وہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں تو چلو وہاں سے کارکنان نہیں نکلنے دے رہے لیکن بوشا بی بی کیا واقعی آخری سانسوں تک لڑیں گی کیونکہ اب حکومت نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی تو پھر دیکھتے ہیں کہ بوشا بی بی کی اب حالت وہاں پر کیا ہو جاتی ہے اس کے لئے بوشا بی بی نے کارکنان سے عمران خان کی رہائی تک ڈی چوک نہ چھڑنے کا وعدہ بھی لیا اور خبر پختون خالی بن گنڈاپور کا کارکنان سے خطاب میں کہنا تھا کہ عمران خان نے جناب جی ہمیں کہا تھا کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے واپس نہیں جانا تو اب جناب جی ڈی چوک کے اوپر رینجرز نے طریق انصاف کے مظاہرین کو پیچھے دھکیل کر کنٹرول تو سنبھال لیا ہے اور وزیر داخلہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو آتا تارڈ نے کہا وہ آپ کے سامنے ہیں جن شہدہ کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آرمی چیف نے شرکت کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو لوگ ریاست کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ریاست کمزور ہو گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ریاست کی جو سٹریٹیجی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے میرا کام تھا صرف اور صرف خبر آپ کو دینا باری اجی آپ لوگوں کے آئیے کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کس بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جاننے کے لیے میسا کنیکٹر ڈرینہ ہرگز مذبولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا